بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے ہمیں ایک خاص بات ارشاد فرماتے تھے فرماتے تھے اذا اقیمت الصلاح فلا تقومو حتی ترونی قد خرجتو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کی وجہ سے تم کھڑے نہ ہو بلکہ مجھے دیکھ کے کہ میں نماز کے لیے آ رہا ہوں مجھے دیکھ کے تم لوگ کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک نماز کے لیے تم کھڑے مت ہو نماز کا وقت ہو چکا ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ جی کھڑے ہو جائیں یہ وقت کا تقاضہ عدب کا تقاضہ کیا ہے کہ وقت کو پہلے رکھا جائے یا عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ امام صاحب کو دیکھ کے پھر کھڑا ہوا جائے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بھی تیف فرما دیا کہ جب وقت ہو جائے نماز کا جیسے ڈیڑھ وجہ نماز ہے یا پانچ دس پہ نماز ہے فجر کی تو اب پانچ دس ہو گئے ہیں کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ ہو گئے ہیں اب پانچ دس اس وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں فرمائیے مت کرو عدب یہ ہے امام کا احترام یہ ہے اس نماز کا احترام یہ ہے کہ جب تک امام کو آتا ہوا تم نہ دیکھو اس وقت تک تمہارے لئے کھڑا ہونا یہ نماز کے عدب اور امام کے احترام کے خلاف ہے یہی تربیت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی